دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نوکیا کے دو سمارٹ فونز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کمپیریزن کافی پاورفل کے ساتھ ساتھ امیزنگ بھی ہونے والا ہے کیونکہ ان دونوں فون کے اندر بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ اس فون کی پرائس کافی زیادہ ہوگی اور ایک فون کی آپ کو کم دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو پہلا فون ہمارے پاس نوکیا g400 ہے یہ 5G ہوگا اور اس فون کی پرائس آپ کو کم دیکھنے کو ملے گی لیکن جو ہمارے پاس نوکیا g60 ہوگا اس فون کی پرائس آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ساتھ دوستو یہ فون 5G بھی ہوگا اب یہاں پر بات کرتے ہیں g400 کی دوسری اس کی جو پرائس ہے نا پاکستانی مارکٹ کے اندر وہ آپ کو پچاس ہزار کراؤنڈ دیکھنے کو ملے گی جو انڈیر نے اندر ہے وہ آپ کو انیس ہزار کے اندر دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر نوکیا جی سکسٹی دیکھا جائے تو بھئی اس فون کی آپ کو ستر ہزار پاکستانی مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور انڈیر مارکٹ کے اندر اس فون کی پرائس پچیس ہزار دیکھنے کو ملے گی بھائی پرائس میں نے آپ کو سٹارٹنگ کے اندر بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ یار ان میں سے کونسا فون لینا چاہیے اور کونسا آگے جا رہا ہے کونسا پیچھے رہ رہا ہے میں آپ کو اپنا اپنے بھی دوں گا کونسا فون لے لینا چاہیے لیکن آپ نے خود بھی ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کونسا فون لے سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو اگر دیکھا ہے دوستو دونوں سمارٹ فونز کا ڈیزائن دونوں سمارٹ فونز آپ کو نوکیا کے دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہاں پر نوکیا اتنی پرائس سمارٹ فون کے اندر کیوں رکھ رہا ہے اب بات کرتے دوستو نوکیا جی فور ہنڈرڈ کے بارے میں دوستو اس فونز کے اندر آپ کو سکس پائنٹ فیوٹی ایٹ ہی چیز کا دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں فل ایٹی پول آزیلیشن کے ساتھ آپ کو آئیٹی سلسریڈی کا پینل اور ساتھ میں ون ہنٹر ٹونٹی ہارٹس کا ریفرش ریٹ بھی دیکھنے کو ملا اچھا سکرین کا سائز بھی اچھا دیکھنے کو ملا فل ایٹی کی ریزولیشن دیکھنے کو ملے پینل اچھا دیکھنے کو ملا ریفرش ریٹ تو بھئی کمال ہو چکا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نوکیا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پینل کو بھی امپروو کرتے اور نینٹی ہارٹس کا ریفرش ریٹ دے دیتے لیکن میں اس چیز میں امپروو نہیں نہیں دوں گا لیکن یہاں پر جو بھی دیا وہ نوکیا نے دیا اور ایک اچھا ہی دیا اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں دوسرے فون کی جو کہ نوکیا G60 کی بارے میں ہے اور اس فون کے اندر بھی سکرین کا سائز جو ہے وہ 6.58 ہی چیز کا دیکھنے ملتا ہے اور فل ایٹی کی ریزولیشن دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ دوستو اس فون کے اندر آپ کو جو پینل وہ آئی پیسل سیڈی کا ہے اور ساتھ میں 90 ہرٹس کا ریفرش ریٹ اس کے اندر نہیں دیکھنے کو ملا جو کہ 120 ہرٹس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اب دونوں میں سمارٹ فون کے اندر سکرین کا سائز فل ایٹی کی ریزولیشن ایٹی سیڈی کا پینل 120 ہرٹس کا ریفرش ریٹ تو بھئی ہر چیز یہ آپ کو سیم دیکھنے کو ملی ہے تو بھئی پرائس کیوں زیادہ رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ پر مین مدے پر وہ ہے چپ سٹ جو کہ پر��رمس اب کس کے اندر پر��رمس اچھی دیکھنے کو ملے گی تو میں یہ ہی کہوں گا کہ دونوں سمارٹ فون کے اندر پر��رمس جب وہ کیلے رہے سیریسلی کیلے رہے کیونکہ سمارٹ فون کے اندر آپ کو دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو Android 12 کو اپریٹنگ سسٹم تو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو ہمارے پاس G400 ہی نا اس فون کے اندر ہمیں Android 12 کو اپریٹنگ سسٹم جو ہمارے پاس G60 ہی مطلب آپ کو سمارٹ فون کے بعد جو اپ ڈیٹ بھی گارہ کریں گے تب آپ کو دیکھنے ملے گا انڈرائی ٹویلو کو اپ ڈیٹنگ سسٹم لیکن وہ بنایا ہی ٹویلو پر گیا ہے جو کہ جی فور ہنڈرٹ ہے اب بات کرتے ہیں چپ سٹ کی جی فور ہنڈرٹ کی بات کیجئے دوسرے سپون کے اندراب کو کولکم سرائر بارگن کا فور ہنڈرٹ ایٹی کا چپ سٹ جو کہ ایٹ نینو میٹر کی بیس پر اس کا چپ سٹ موجود ہے اب اندازہ لگائے کہ چپ سٹ کافی تھوڑا سا کام دیا گیا لیکن پرائس کے ساتھ سے سیٹس پہ کرے گا لیکن بات کریں دوسرے سمارٹ فون کی اس کے اندراب کو کولکم سرائر بارگن کا سکس ہنڈرٹ نینٹی فائی کا چپ سٹ ہے سکس نینو میٹر کی بیس پر اس کا چپ سٹ ہے آرکیٹیکچر وہ کافی کام دیکھنے کو ملا اس کے اندر ایٹ دیکھنے کو ملا آرکیٹیکچر اس کے اندر سکس نینو میٹر دیکھنے کو ملا اب جتنے نینو میٹر کام ہوگے جتنا آرکیٹیکچر کام ہوگا اتنی ہی پرفارمنس انہیں ہینڈسوم ہوگی اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو گیمنگ کے لئے آپ کا سمارٹ فون کون سا ہونا چاہیے دوستو اگر آپ اپنا سمارٹ فون گیمنگ کے لئے لیے لیے لینا چاہیے تو یہ فون آپ کے لئے بیسٹ ہوگا اس کے اندر چپ سٹ کافی بڑا دیکھنے کو ملا اچھی پرفارمنس دے گا گیمنگ کے لئے دے گا اور چیزوں کے لئے دے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی آپ کو اتنا کام نہیں دیکھنے کو ملا جو کہ آپ کو ایک اچھی ہی پرفارمنس دینے کو کوشش کرے گا لیکن آپ کس مقصد کے لئے لینا چاہیے ہو میں اینڈ پر بتاؤں گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ان دونوں سمارٹ فون کے کیمرے بائز کی دوستو اگر دیکھا جائے اس سے پہلے اگر بات کریں ویرینٹ کی تو بھئی ہمارے پاس جی فور ہنڈرٹ ہے اس کے اندر ہمیں دو ویرینٹ دیکھنے کو بل جاتے ہیں جو کہ سکس کے ساتھ اکسوٹھائی جی پی بھی ہے اور چار کے ساتھ چونسوٹھائی جی پی بھی ہے لیکن دوسرے سمارٹ فون کی بات کریں اس کے اندر بھی وہی ویرینٹ ہے جو آپ کو دوسرے میں دیکھنے کو ملے ہیں تو چار کے ساتھ چونسوٹھائی جی پی ہے چھ کے ساتھ اکسوٹھائی جی پی ہے ہم بات کر رہے ہیں 4GP کے ساتھ 106GP والے ویرینٹ کے ساتھ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے اندر مایکرو ایسٹی کارڈ کا سپورٹ بھی دیا گیا ہے دیکھا جائے تو وہ ہر چیز سیم چلتی آ رہی ہے لیکن چپ سٹ کے اندر تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی جی فور ہنڈرڈ کے بارے بھی اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے کیمرے وائز کی اب کیمرہ کس کے اندر اچھا کس کے اندر برا دیکھنے والا کس کے اندر کوالٹی کم کس کے اندر کوالٹی زیادہ وہ دیکھتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں نوکیا جی فور ہنڈرڈ کے دوستو اس فون کے بیگ سٹ پر آپ کو ڈوال نہیں ٹرپل سٹ اپ کیمرہ اور دونوں سمارٹ فون کے اندر ٹرپل سٹ اپ کیمرہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا مین سنسر جو ہے وہ 48 مگا پکسل کا ہے سینگڑ 5 مگا پکسل کا تھاڑا آپ کو 2 مگا پکسل ہے لیکن سلفی کافی اپروف کی گئی ہے جو کہ 16 مگا پکسل کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے کافی اچھی بات ہے اور میں بڑا اس چیز سے سٹ پہ ہی ہوں کہ اس فون کے آپ کو سلفی کافی بڑی دیکھنے کو ملی ہے سلفی لیورز کے لیے یہ سمارٹ فون کافی اچھا ہونے والا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں جی سکسٹی کے بارے میں اب دوستو اس فون کے بیگ سٹ پر آپ کو ٹرپل سٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن میں سنسر 50 مگا پکسل کے ساتھ اس کے اندر 48 مگا پکسل کے دیکھنے کو ملا لیکن اس کا سینگڑ 5 مگا پکسل لاسٹ بے آپ کو 2 مگا پکسل باقی کیمرہ سیم دیکھنے کو ملے میں سنسر کو 2 مگا پکسل کام کر دیا گیا جی فور ہنڈرٹ کے اوپر اب یہاں پر دوستو سلفی دیکھا جائے دوستو جی سکسٹی کی اس کے اندر آپ کو 8 مگا پکسل دیکھنے کو ملے جو جی فور ہنڈرٹ ہے اس کے اندر آپ کو کتنی سلفی زیادہ دیکھنے کو ملے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہاں پر 8 مگا پکسل 60 مگا ہاف کا فارق ہے بھائی اس کے اندر قوالٹی آپ اندازہ لگا کہ کتنی دیکھنے کو ملے پرائس کے اندر بھی کام ہے میں آپ کو سٹارٹنگ کے اندر اس کی پرائس بھی بتائی یہ دونوں سمارٹ فون کی اب یہاں پر بات کہہ لیتے ہیں دونوں سمارٹ فون کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے جو چارجر ہے وہ ہمیں 20 وارڈ کا دیکھنے کو ملے گا جو ہمارے پاس جی سکسٹی ہے اس کے اندر ہمیں 45 امیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے 20 وارڈ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے چارجر دونوں میں سیم لیکن بیٹری کو کافی کم کیا گیا جی سکسٹی کے اندر جو کہ امپروو ہونے چاہیے تھے 5000 امیج کی بیٹری اب دیکھیں بھئی یہاں پر 5000 کی بیٹری تو میٹر کرتی ہے بھئی یہ آپ رونی بھی چاہیے تھی لیکن دوسرے سمارٹ فون کے اندر G400 کے اندر آپ کو 5000 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہے کہ چپسٹ تھوڑا سو کم وقی ہر چیز آپ کو ٹاپ پر دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اپنا گیمنگ کے لئے اپنا سمارٹ فون لے رہے تو G400 کی طرف نہیں جانا G60 کی طرف جانا ہے جس کے اندر گیمنگ اچھے دیکھنے کو ملے گی کیمرہ اچھا لیکن سلفی اچھے نہیں دیکھنے کو ملے گی بس اتنا فرق ہے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پرائیس کے اندر بھی کام ہونا چاہیے اور آپ کو سپیسٹکیشن کے اندر اچھا دیکھنے کو ملے چاہیے وہ نوکیا G400 ہے جس کے اندر سپیسٹکیشن کافی تباہی کی دیکھنے کو ملی ہے صرف اس کے اندر چیز کم یہی دیکھنے کو ملے گی کہ اس کے اندر چپسٹ تھوٹا سا کام ہے اب انتازہ لگا لیں کہ اگر آپ چپسٹ سے اتنا گزارہ کر سکتے ہو تو بھئی لے سکتے ہو پرائیس بھی کافی کام ہے جو کہ پاکستان میں 20,000 کا فرق دیکھنے کو ملے رہا ہے اور انڈیا کے اندر آپ کو 10,000 یا 15,000 کا راؤنڈ جو ہے وہ فرق دیکھنے کو ملے رہا ہے تو بھائی یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ نوکیا جی فور ہنڈر کی طرف جائیں امید کرتا ہوں کہ آج کا کمپیریزن آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا ویڈیو پر ساندھے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا تو چلیے گئے ملتے ہیں کسی نیکس پیوڈیو میں نیکسٹ آب بھی کے ساتھ تبت کے لیے اللہ حافظ